السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی لینگویج کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے خیر مقدم ہے اس سے پچھلی کلاسیں ہم لوگوں کی فیل مغتل کے بارے میں تھی فیل مغتل کے جو آٹھ شکلے ہوتی ہیں آٹھ فارم ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے جانکاری حاصل کر لی ہے امید ہے کہ اب فیل مغتل کا آٹھو شکل میں سے آٹھو پیٹن میں سے کسی پیٹن پر کوئی فیل آ جائے اس کی گردان اس کی کنجیگیشن ہم آسانی سے کر سکتے ہیں آج ایک نئی شکل ہے جو کی فیل مزعف جیسا کہ آپ لوگوں کو سلائٹ پر دکھ رہا ہے اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا فیل مزعف کیا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے اپنے درس نظامی میں پڑھا بھی ہوگا کہ فیل مزعف کس کو کہتے ہیں دیکھیں فیل مزعف ایسا فیل ہوتا ہے جس کا این کلمہ اور لام کلمہ دونوں حرف ایک جنس کے ہوں ایک طرح کے ہوں اس کو ہم کیا کہتے ہیں فیل مزعف کہتے ہیں جس کو انگلیس میں کہیں گے ڈبلڈ ورب یعنی اس کے لیٹر دو لیٹر ڈبل یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں تو ہم نے فیل موتل دیکھا فیل موتل کی بھی گردان مشکل مانی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے فیل صحیح کے مقابلے میں فیل موتل کے بعد فیل مزعف کی گردان بھی مشکل مانی جاتی ہے تو آگے چلتے ہیں کلاس کی جانب دیکھئے یہ آپ لوگ کا ٹیلی گرام چینل ہے اگر آپ نہیں جڑے ہیں تو جڑ جائیں اس سے آپ کو پی ڈی اپ مل جاتی ہے اسی کے ساتھ ویڈیو کی لنک بھی وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور ٹیلی گرام چینل کی لنک جو ہے آپ کے ڈسکریپشن باکس میں موجود ہے وہاں آپ کلک کر کے اس سے جڑ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگتے ہیں لائک کر دیں کمنٹ کریں کوئی سجھاو ہے کوئی مشورہ ہے وہ بھی دیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں کو بتائیں ان کو شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو آج ہمارا آج کا جو سبق ہے کس کے بارے میں ہے فیل مزاہ یعنی ڈبلڈ ورب دیکھیں مر رہا اس کا مزارے کیا ہے یا مر رو اس کے معنی ہوتا ہے نہیں گزرنا اس کو انگلیس میں کہتے ہیں to pass past 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 آتا ہے معنی مزارنا کسی جگہ سے آرپار ہونا مزارنا اس کے لئے مر رہا یا مر رو کا لفظ آتا ہے عربک زبان میں دیکھئے اب آپ اگر اس پر غور کریں گے تو دیکھیں گے مر رہا آخر میں دو رہ ایک جنس کے ہیں اسی لئے اس کو ہم مزاف کہتے ہیں اور آخر میں کیا ہے تشدید ہے مر رہ رہ پہ کیا ہے تشدید ہے یعنی دو مرتبہ ہم رہ کو پڑھ رہے ہیں اسی کو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں فیل مزاف کہتے ہیں جو ڈبل ورب ہوتے ہیں اس کو ہم فیل مزاف عربک لائنگویج میں عربک زبان میں کہتے ہیں اب آگے کہا جا رہا ہے فیل مزاف میں کیا ہوتا ہے سیکنڈ اور تھرڈ لیٹر یعنی عین کلیمہ اور لام کلمہ دونے کیا ہوتے ہیں ایک طرح کے ہوتے ہیں سیمیلر ہوتے ہیں جیسے مر رہ مر رہ اصل میں کیا تھا مار رہ دیکھئے دو رہ ایک طرح کے اب عربک کا قائدہ ہے جب دو ایک طرح کے ایک جنس کے جمع ہوتے ہیں تو ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے مر رہ کیا ہو گیا مر رہ ہو گیا جیسا کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا آگے دیکھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے کی ایک طرح کی شکل جب پائی جاتی ہے جیسا کہ اس کی مثال ہے مر رہ ہے یعنی رہ رہ دونوں رہ ایک طرح کے ہیں تو کیا ہے قائدہ اس کو تصدید کر دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے مر رہ بن جاتا ہے میں نے بتایا جب دو حرف ایک جنس کے جمع ہو تو ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں مر رہ اور یمر رہ اصل میں یمر رہ تھا یمر رہ یعنی نصرہ نصرہ ینسرہ کے پیٹن پہ یمر رہ یمر رہ لیکن اصل میں کیا بن گیا یمر رہ دونوں رہ کو ادغام کر دیا یمر رہ ہو گیا آگے کہا جا رہا ہے کچھ اور ایسے چینجز ہیں جو کی واقع ہوتے ہیں کس میں کنجوگیشن یعنی گردان میں جس کو ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے فیلے مضاب کیا ہے مر رہ یمر رہ تو پاس یعنی گزرنا اس کی اب ہم گردان یعنی کنجوگیشن دیکھتے ہیں دیکھیں گردان ہم سب سے پہلے کونسی دیکھیں گے ماضی کی جس کو ہم پاسٹ پاسٹ ٹینز کہتے ہیں یعنی سیمپل پاسٹ اب دیکھیں کیا ہے مر رہ تھا مر رہ سے کیا بن گیا مر رہ تو کیا ہے مضاب کا فیل ہے اب اس کی گردان دیکھتے ہیں مر رہ مر رہ واحد مذکر غائب مر رہ تسنیہ مذکر غائب مر رو جمع مذکر غائب اب آگے مر رہ واحد مؤنس غائب اے ہیں مؤنس اس سے پہلے والے تین سے ایک کس کے تھے مذکر جس کو آپ کیا کہتے ہیں محسکولین اور مر رہ تے فیمنین کے ہیں واحد مؤنس غائب مر رہ تا آخر میں تا اور علیف کو بڑھا دیا کیا ہو گیا تسنیہ یعنی تسنیہ مؤنس غائب اور مر رہ ہمیں اس کی گردان کو ذہن میں زیادہ رکھنا ہے آپ دیکھیں گے مر رہ اس پہ تشدید ہے مر رہ اس پہ بھی تشدید ہے مر رہ اس پہ بھی تشدید ہے مر رہ مر رہ یہاں رہ پہ بھی تشدید ہے اور مر رہ تا تسنیہ مؤنس غائب اس میں بھی تشدید ہے مرر نا یہاں پہ تشدید ختم ہو گئی یعنی جمع مؤنس غائب میں اے چھے سیگے کس کے ہوتے ہیں آپ کو پتہ پہلے سے چھے سیگے کیا ہیں اے غائب کے غائب کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں غائب کو انگلیس میں کہتے ہیں تھرڈ پرسن تو مر رہ اوہ گزرا اس کو انگلیس میں کیا سمجھیں گے اگر مذکر ہے تو اس کے لیے پرو ناؤن کیا آتا ہے ہی آتا ہے کیا آتا ہے ہی اور گزرنا کے لیے آپ کو معلوم ہے پاس پاسڈ پاسڈ معنی ہوتا ہے گزرنا ہی پاسڈ آپ کو معلوم ہے انگلیس میں ہی کا جمع کیا ہوتا ہے دے انگلیس زبان میں تسنیہ نہیں ہوتا تو مر رہ اوہ دونوں گزرے مذکر کے لیے تو کیا ہوگا دے پاسڈ تو کیا آئے گا ہی کا پلورل دے مرو اوہ سب گزرے دے پاسڈ یہاں بھی دے آئے گا اب ہم مر رہ یعنی واحد مؤنس غائب دیکھیں مذکر کے لیے ہی آتا ہے مؤنس کے لیے کیا آتا ہے شی شی پاسڈ مر رہ مر رہ تا اب شی کا جمع کیا آئے گا کیونکہ تسنیہ آتا نہیں انگلیس میں تو جمع ہی سیدھے بنائیں گے تو دے پاسڈ مرر نہ دے پاسڈ یعنی اوہ سب گزرے کیا ہیں وہ مؤنس ہیں چھے سگے آپ کے کس کے ہوئے غائب کے یعنی تھرڈ پرسن کے اب ہم سیکنڈ پرسن یعنی حاضر کے چھے سگے دیکھیں گے مرر نہ کے بعد دیکھئے یہاں تک تو تشدید ہوئی مرہ 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 مرت مرتہ پانچ سگے ایسے ہیں جہاں پانچوں میں تشدید پائے گئے اس کے بعد مرر نہ سے تشدید ہٹ گئی دونوں رہہ الگ الگ ہو گئے اب آگے آخر آخر تک جتنی گردان ہوگی جتنی سگے آئیں گے سب میرا الگ الگ رہے گی اس پر ہمیں تھوڑا دھیان دینا ہے تاکہ اس کے پیٹن پر کوئی بھی فیل آئے اس کی گردان آسانی سے ہم کر سکیں مرر نہ ہو گیا اب دیکھئے مررتا تو گزرا مررتما تم دونوں گزرے مررتم تم سب گزرے تینوں کیا ہے واحد تسنیہ جمع مذکر حاضر کے سیغے ہیں اب آگے ہیں مؤنس کے سیغے مررتی تو گزری یعنی کوئی ایک مؤنس ہے واحد ہے وہ مررتما تم دونوں گزرے مررتنا تم سب گزرے چھے سے کے کس کے ہوئے حاضر یعنی سکڑ پرسن کے سب کے لئے انگلیس میں ایک ہی لبز آتا ہے یو یو پاسٹ یو پاسٹ یو پاسٹ یو پاسٹ سمجھ میں آگیا ہمیں ایک چیز کو گردان میں ذہن میں رکھنا ہے کیا چیز پانچ جگہ ایسا تھا جہاں تصدید آئے اس کے بعد سب الگ ہو گئے آگے کیا ہے مررتو واحد متقلم متقلم اللہ فسٹ پرسن پہلا واحد متقلم جس کے مقابل میں انگلیس میں آتا ہے آئی مررنا ہم سب گزرے یعنی میں گزرا میں میں مذکر مؤنس یعنی میسکولین فیمنین دونوں آتے ہیں اور آگے کیا ہے مررنا یعنی ہم سب گزرے تو اس کے لئے انگلیس میں کیا آتا ہے وی ہم نے ماضی کی گردان اچھے سے دیکھی اب ہم کس کی گردان دیکھیں گے اب ہم مزارے کی گردان دیکھیں گے کس کی مزارے کی دیکھئے مزارے کیا ہے یموررو کیا ہے یموررو دیکھئے یموررو مزارے میں دو زمانے پائے جاتے ہیں ایک پیرزنٹ کے دوسرے فیوچر کے تو کیا کہیں گے اوہ گزرتا ہے یا گزرے گا یموررو یموررانی اوہ دونوں گزرتے ہیں گزرے گے یموررنا دیکھئے یموررو یموررانی یموررونا یموررونا تین سے کے کیا ہوگئے واحد تسنیہ جمع مذکر غائب کے یموررو یموررانی یموررونا اوہ گزرتا ہے گزرے گا اوہ دونوں گزرتے ہیں گزریں گے اوہ سب گزرتے ہیں یا گزریں گے ہو گیا سنگلر کے لئے ہی یوز کریں گے آپ کو پتا ہے اپنے ماضی میں دیکھا ہی پاسس یا ویل پاس اوہ گزرتا ہے یا گزرے گا یموررو یموررانی ہی کا دے آئے گا آپ کو بتایا گیا ابھی دے پاس یا ویل پاس اوہ گزرتے ہیں گزریں گے یموررو یموررانی یموررونا آگے کیا ہے تموررو واحد مؤنس غائب یعنی شی شی پاسس اوہ گزرتی ہے یا ویل پاس یا گزرے گی تموررو تموررانی یموررنا ہمیں اس کو دیکھنا ہے جمع مؤنس غائب یہاں دیکھیں گے جو را پہ تشدید تھی پانچوں میں یہاں پہ کیا ہٹ گئی یموررنا اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے جمع مؤنس غائب کا سیگا ہے چھے ہو گئے آپ کے غائب یعنی ثرڈ پرسن اب ہم کس کے دیکھیں گے سکنڈ پرسن کے یموررو کے بعد تموررو یعنی تو گزرتا ہے یا گزرے گا تموررو تموررانی تموررونا تم دونوں گزرتے ہو گزروگے تم سب گزرتے ہو یا گزروگے یہ کیا ہے محسکلین کے تین آگئے اب تین ہم فیمنین کے دیکھیں گے تموررینہ تو ایک لڑکی یا مؤنس گزرتی ہے یا گزرے گی تموررو تموررینہ تموررانی تمورورنا دیکھیں یہاں کیا ہو گیا دونوں اوراں الگ ہو گئے جیسے تمورورنا پہ تھا یہاں تمورورنا پہ الگ ہو گئے آخر میں کیا آئے گا امررو میں گزرتا ہوں یا گزروں گا نمررو ہم سب گزرتے ہیں یا گزریں گے ان سب کے لئے یوں آئے گا یہاں آئی یہاں بھی سمجھ میں آ گیا دیکھیں تموررو تموررانی تمورورنا تموررو تموررانی تمورورنا تمورورنا جیسے یمرورنا ویسے تمورورنا اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے امررو نمررو ماضی میں کیا تھا مررہ مررہ مررو مررت مررہ تا مررنا ہمیں مررنا کو ذہن میں رکھنا تھا اس کے بعد سب را دونوں الگ رہیں گے مرر تا مرر تما مرر تما مرر تما مرر تننا مرر تما مرر نا ہم نے پوری گردان دیکھ لی ماضی اور مزارے کی اب ہم دیکھیں گے کس کی گردان اب ہم دیکھیں گے عمر کی عمر اس کے بعد نہیں کی عمر جانتے ہیں انگلیس میسو کیا کہتے ہیں ایمپریٹیف سنٹینس کیا کہتے ہیں ایمپریٹیف سنٹینس جس میں آپ کسی چیز کا آرڈر کرتے ہیں حکم کرتے ہیں جیسے مرر تا گزر مرر تم دونوں گزرو مرر تم سب گزرو مری تو گزر یعنی کوئی ایک لیڈیز ہے یعنی مؤنس ہے مرر تم دونوں گزرو امررنا یہاں مرر 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 یہاں علیف آگیا امررنا تھوڑا سا اس کا امر آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا ہم اس کو دیکھتے ہیں مرر بنا کیسے آپ کو معلوم ہے کہ امر کس سے بنتا ہے مزارے سے تو مرر کس سے بنا تمرو سے کس سے بنا تمرو سے آپ کو معلوم ہے امر بنانے کا قائدہ ہے کہ پہلے ہم علامت مزارے کو ڈراؤپ کرتے ہیں تو ہم نے تاکو ہٹا دیا تو کیا بن گیا مررو بن گیا میم پہ کیا ہے حرکت ہے اس لئے شروع میں علف لانے کی ضرورت نہیں ہے اب آخر کو ہم ساکن کرتے ہیں لیکن آخر میں تشدید ہے اور پیش ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اس پیش کو زبر میں بدل دیں گے مررہ بنا دیں گے اور مررہ دلالت کرے گا آخر میں تشدید ہونے پر سمجھ گئے آپ دیکھئے تمرو سے کیا بن گیا مررہ بن گیا مررہ مررہ سے مررہ 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 ہو گیا مری تمرینہ سے مری مررہ اب آخر میں امررنا امررنا کس سے بنا ہے تمررنا سے بنا ہے اب دیکھئے علامت مزارے کو جب آپ گرائیں گے تو میم کیا بن گیا آپ کا ساکن ہے ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھا ہے کہ اگر علامت مزارے کے گرانے کے بعد اگر ساکن آتا ہے تو شروع میں علف لاتے ہیں علف کس کے مقابلے میں لاتے ہیں کس کو دیکھ کر کے لاتے ہیں ہم این کلمہ کو اگر این کلمہ پہ زمہ ہے تو علف پہ زمہ لائیں گے فتحہ یا کسرہ ہے تو علف پہ ہم زیر لاتے ہیں یہاں دیکھیں گے میم پہ زمہ ہے تو علف پہ ہم زمہ لائیں گے تو تاکو ہٹایا اس کے بعد میم ساکن ہے شروع میں علف لائے تو کیا بن گیا امرورنا اب دیکھیں اس طرح اگر آپ اس کی تعلیل کریں گے تو بالکل سمجھ میں آ جائے گا امرورنا بن گیا اب دیکھیں اب ہم دیکھیں گے کس کو نہیں کو نہیں میں کیا ہے آپ کو معلوم ہے علامت مزارے کو ہم باقی رکھتے ہیں شروع میں لالاتے ہیں جیسے لا تمرو تھا ابھی بتایا گیا ہے کہ آخر کو ساکن کریں گے یہاں تو تصدید ہے تو زمہ کو فتح میں بدل دیں گے تو تمورا ہو گیا لا تمورا لا تمورا لا تمورو لا تموری لا تمورا لا تمرورنا لا تم رورنا ہم نے دیکھ لیا امر اور نہیں اس میں یہ کہ گزرو یہاں تم نہ گزرو دونوں کو معنی بھی دیکھ لیا آگے چلتے اب جو کچھ میں نے گردان میں آپ کو سمجھایا ہے یہی چیز اس سلائیڈ میں سمجھائی جا رہی ہے ایک مرتبہ اس کا دیکھ لیں اس کا انیلائز کر لیں آپریشن کر لیں تاکہ بلکل ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے دیکھیں ماضی کیا ہے مرہ آپ کو معلوم ہے پانچ سیگے ایسے ہیں جہاں تشدید رہے گی ہم نے بتایا بھی تھا مرہ 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 مرہو مرہت مرہتا اس کے بعد جب چھٹا آئے گا وہاں راہ دونوں کیا ہوگی ڈیٹیچڈ ہو جائیں گی یعنی الگ الگ ہو جائیں گے جیسے مرر نا اب اس کے بعد جتنے سے آئیں گے سب کی گردان میں الگ الگ رہے گا مرر تا مرر تُو مرر تُو مرر تُو مرر تی مرر تُو مرر تُو مرر تُو نا مرر تُو مرر نا یہی چیز اس میں بتائی جا رہے گی سمجھ میں آگیا ہوگا ایک مرتبہ دوبارہ آپ پی ڈی اپ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھیں گے پوری طرح سمجھ میں آئے گا آگے دیکھتے ہیں مزارے مزارے کی کیا کہانی ہے دیکھئے مزارے آپ کو معلوم ہے یا مروح ہے اس میں چودہ سیگے میں سے دو سیگے ایسے ہیں جمع موننس غائب جمع موننس حاضر جہاں راہ دونوں الگ الگ ہوتی ہے اور باقی میں تصدید رہتا ہے جیسا کہ آپ نے گردان میں دیکھا وہی بتا رہے ہیں چھے نمبر بارہ نمبر جس میں کیا ہوتا ہے تصدید الگ الگ ہوتی ہے جیسے یمرورنا اور تمرورنا بس یہی چیز کہی جا رہے ہیں اب ہم عمر کو دیکھتے ہیں عمر کے بارے میں ہم نے پورا بتایا ہے دیکھئے کیا بتا رہے ہیں مرہ اب مرہ کیسے بنے گا دیکھئے مرہ بنا ہے یا مرور سے یا مرور نہیں بلکہ تمرور سے علامت مزارے کو حضب کیا اب میم پہ حرکت ہے اس لئے علف لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے کیا بن گیا مرور بن گیا اب جو ہے آخر میں کیا قائدہ ہے ہم اس کو ساکن کرتے ہیں تو یہاں ہم کیا کریں گے ساکن کی جگہ پر کیا دیں گے فتحہ دے دیں گے را پے وہی کہہ رہے ہیں اور ایک اس پہ دلالت کریں گے سکون پے تو کیا ہو جائے گا مرہ ہو گیا اب اسی طرح مرہ 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 اور آخر میں کیا آئے گا امرورنا ابھی اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں دیکھئے مررانا نہیں کہیں گے کیوں کیوں کی آخر میں یمرورنا سے بنا تھا یعنی تمرورنا سے بنا تھا آپ کو معلوم ہے میم پہ جب ساکن آئے گا تو شروع میں علف لائیں گے ہی تو علف لائیں گے کس کو دیکھ کے لاتے ہیں آئین کلیمہ کو تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو ہم علف لائے پریفکس تو اس کو زمہ دیا کیونکہ تھرڈ لیٹر کیا تھا اس کا زمہ تھا تو سکون میکنگ اس امرور اور چھٹا کیا ہو جائے گا امرورنا ہم نے گردان میں بھی اچھی طرح دیکھا اس کو آگے چلتے ہیں اب ہم دیکھیں کہ نہیں نہیں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے شروع میں علامتیں مزارے اور لا کو لے آتے ہیں آخر میں ساکن کی جگہ پہ را کے جو پیس کو فتحہ میں بدل دیتے ہیں تو لا تمور لا تمورا لا تمورو لا تموری لا تمورا لا تمورنا ہو گیا جی گوڈ اب ہم نے آج کی کلاس میں کیا کیا دیکھا ہم نے دیکھا فیل مزعف فیل مزعف جس میں آئین کلمہ لام کلمہ کے دو حرف ایک جنس کے آ جائے ہیں اس کو فیل مزعف کہتے ہیں اس کے ماضی مزارے امر نہیں کی گردانے دیکھی اس کے معنی کو بھی سمجھا اور کہاں کیا کیا تبدیلی آ رہی ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا تو جاتے جاتے اس سلائیڈ کو دیکھئے یہاں سے آپ ٹیلی گرام چینل سے جھوڑ کر کے پی ڈی اف ڈاؤنلوڈ کر کے ریویزن کیجئے لائک کر کے جائیں کمنٹ کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دھبا لیں تو آج کی کلاس میں اتنا ہی اگلی کلاس میں اسی کیوں آگے بڑھاتے ہوئے پھر ملاقات ہوگی مَا السَّلَامَ إِلَى اللِّقَاء